نمشکر دوستوں سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں پتنجلی کی طرف سے آنے والے پاچک اناردانہ گولی کے بارے میں دوستو یدی آپ کو ڈائیجیسن سے سمبندت کوئی بھی سمشہ ہے پیٹ کے اندر ایپچن کی سمشہ ہے پیٹ میں گیس بنتی ہے ایسیڈیٹی کی سمشہ ہے باہر کا کھانا کھا لینے کے بعد اکارے آتی ہیں پیٹ درد کی سمشہ ہے کھانا اچھے سے پچھتا نہیں ہے کھانا نہ پچھنے کے کارن ویٹ لوز کی سمشہ ہے ان سبھی سمشہوں میں آپ کو اناردانہ گولی فائدے مند رہے گی دوستو اگر اس کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو یہ سو گرام کی پیکنگ میں آتا ہے اور اس کی قیمت پنتالیس روپے ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ ایک سال کی ہے انگریڈینٹس کے اندر اس کا مین جو انگریڈینٹ ہے وہ چینی ہے سو گرام میں سے تریپن گرام یہاں پر چینی ہے اس کے علاوہ اناردانہ، آمچور، جیرہ، سمدر لون، کارا لون، دال چینی، کالی مرچ، سیندھا لون، چھوٹی، پیپلی یہ سبھی انگریڈینٹس اس بوٹل کے اندر پائے جاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ اس کے اندر چینی بہت زیادہ ماترہ میں ہے تو جن لوگوں کو ڈائیبٹیز کی سمشہ ہے سگر کی بیماری ہے وہ اس پاچک اناردانہ گولی کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اس کے علاوہ یدی آپ کا کوئی آپریشن ہوا ہے کوئی دوائی چل رہی ہے اس میں بھی اس کا استعمال کرنے سے بچیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ماترہ میں سگر ہے اور زیادہ سگر ہمارے سواس کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے تو آپ یدی اس کا استعمال کرتے ہیں نورملی ایک کھانا پچانی کی گولی کے روپ میں تو بھی ایک بار اس کو استعمال کرنے سے پہلے اچھے سے جانچ لے یا اپنے ڈوکٹر سے ہور پوچھ لیں دوستو اس کے علاوہ یدی آپ کا کھانا پچھتا نہیں ہے تو میں کچھ جروری ٹپس آپ کو بتانا چاہوں گا کھانے کو آپ کو چبا چبا کر کھانا چاہیے تیج سپیڈ میں کھانا بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد آپ وجراسن میں بیٹھ سکتے ہیں تب بھی کھانا اور پاچن سمبندی سمجھتے ہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یدی ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یدی آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا